جگہ جگہ سے ہمارے بلوگ کے دیکش، دسٹرک کے دیکش اور سب ہی کرمٹ کارے کرتا ہیں آپ سب کا ہمدر کی گہرائیوں سے بہت بہت عبار وقت کرتے ہیں جو آپ نے اس ریلی میں شامل ہو کر لوگوں کا اتصاہ بڑھایا ہے ہمارے ویدود سلطان بیری جی جو ہمارا یہاں کا بہت ہی شرک کینڈیڈیٹ ہے میں بدھائی دینا چاہتی ہوں ویدود سلطان بیری جی کو کہ پارٹی نے آپ کو ایک بہت بڑی جماع واری دی ہے جیسا ابھی آپ نے اپنے بھاشن میں کہا کہ آپ یہاں کے جو مدے ہیں ان کو کندر کے سمکش اٹھا کر ان مدوں کو کی آواز کندر سرکار میں رکھیں گے ایسی ہم آپ سے اپیکشہ کرتے ہیں اور جیسا آپ کے سورگے پتا جی نے بھی بہت لمبے عرصے تک وہ ایم پی رہے انہوں نے یہاں کا نیفرتو کیا انہیں کے پرچنوں پر چل کر آپ بھی ان کو اس علاقے کو یہاں سے نیتر تو دیں گے اور کندر میں جا کر ہماری آواز کو اٹھائیں گے ہمیں خوشی ہے کہ اس بات بہت یو آر نیتا کو پارٹی نے چن کر آپ کے بیگ میں بھیجا ہے مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے پارٹی کے کارے کرتا آئے ہیں جتنے بھی ڈسٹک کے بلوک کے بوت لیول کے سب ہی کارے کرتا مجھے آپ سے پوراً بشواس ہے کہ جس ٹھیکے کا جوش آپ میں آج یہاں دکھایا اسی طرح سے اب آپ بوچ سر پہ جا کر کام کریں گے اپنے زون لیول پہ جا کر کام کریں گے آپ پر پارٹی کو مضبوطی دیں گے جو یہ چند سے دن ہمارے ہاتھ میں بچے ہیں اس میں آپ نے یہ سمجھنا کہ بینزون سلطانپوری نہیں ہم سب الیکشن لڑ رہے ہیں ہم ہی ایم پی بڑھنے جا رہے ہیں تو اس بھاو سے اگر آپ کام کریں گے ہماری پارٹی کو بھی مضبوطی ملے گی یہاں پر مانے مکہ منطری جی بیٹھے ہیں میں ان کا بہت بہت آبار ویٹس کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ پندرہ مینے کے اندر اندر جو عضبوت کاریہ کر کے دکھایا ہے وہ ایک ہمارے لئے مثال ہے کس سے چھوٹے میں میں آپ سے بہت نائیت پیسنے لئے ہیں آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں سرکار بڑھنے کے بعد پہلی کیابنٹ میٹنگ میں انہوں نے اوپی ایس کو لاغو کیا اور جو اوپی ایس کا فائدہ ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ایک بہت بڑی مانگ تھی ہماری بہت پرانی مانگ تھی جس میں آپ چاہتے تھے کہ ہمارے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو پینشن ملنی چاہیے اور وہ پینشن بھی تگنا چوگنا بڑھ کر آج سرکار نے آپ کو دی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں ہم نے راجستان میں بھی جہاں ہماری سرکار تھی ہم نے اوپی ایس وہاں بھی لاغو کیا تھا جیسے ہی پی جے پی کے سرکار وہاں آئی انہوں نے اس اوپی ایس کو واپس لیا تو یہ ایک آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ کون ہمارا ہتیشی ہے کون سی سرکار ہمارے ہت میں کام کرنے جا رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے دوسری بات جو آپ جو دوسری بات جو ہم نے محلاؤں کو پندرہ سو روپے دینے کی بات کی تھی ہم بھی جب جن سبا میں جاتے تھے لوگوں کے بیچ جاتے تھے تو محلاؤں کا ایک ہی پریشن ہوتا تھا کب ملیں گے ہم کو وہ پندرہ سو روپے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے وہ پندرہ سو روپے کے لیے وہ دھن راشی سرکار کے پاس سرکار نے رکھی تھی اور ترنت ہم اس کو دینے جا رہے تھے پر بیچ میں جو یہ آبدہ آئی یہ آبدہ کی گھڑی آئی جس کی وجہ سے ہمیں وہ پیسہ ڈائیورٹ کر کے لوگوں کی آبدہ کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مکان بنانے کے لیے ان کی بھومی کے لیے ان کی آرسک طور سے مدد کرنے کے لیے سرکار نے وہ پیسہ وہاں لگایا اب جیسے ہی وہ آبدہ کا کام ختم ہوا اب ہم اس پیسے کو ترنت سے ترنت ہر محلہ کے کھاتے میں وہ پندرہ سو روپے دیں گے دوسرا وائدہ ہم نے آپ سے موسیقی